موسیقی 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 ہم نے ابھی تک بھاگ ایک جانا تھا آج ہم پڑھتے ہیں بھاگ دو شریر بھار پروندن جس کے انترکت ہم جانیں گے شریر کا آدرس بھار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بروکہ سوچان کسے کہتے ہیں شریر بھار سوچکان کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ شریر بھار کو پرابہت کرنے والے کارت کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور کالوری کا سنتولن کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں شریر بھار پروندن بھار پروندن سوست جیون شیلی کے لیے ایک دیگر کالین اپاگم ہے اس کے انترکت اورجہ کے بیائی کو سم پریبھاشت پریمانت کرنے تثہ اورجہ گرہن کرنے کے لیے سنتولت پوشک آہار ایبا شاریرک بیائیام سملت ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھار پروندن میں ہمیں پونھ روپ سے دیکھ رکالک لا پہنچانے والی یکتیوں کے اپیوگ سے سواست بھوجن سمبندی آدتوں کا وکاس کرنا مہتپونھ اپکرن سدھے ہو سکتا ہے مطلب کہ یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ کا جو سریر کا بھار ہے اگر وہ مینج رہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ہائٹ ہے 153 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے 5 فٹ 3 سینٹی میٹر ہے تو اس میں آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے اگر وزن اس کرائیٹیریہ سے کم یا زیادہ ہے تو کیا ہو جائے گا وہ ڈس ویلنس ہو جائے گی آپ کی بوڈی کا جو سریر بھار ہے اور آپ کا جو آپ کی جو ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہی ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے شریر کا آدھرس بھار کیا ہے شریر کے آدھرس بھار سے تات پریے سوست بھیکتی کی اوچائی تتھا شاریر کھرچنا کے انسار اوسط اتھو وانچنیے بھار سے ہے ٹھیک ہے شریر کے آدھرس بھار کی گرنا بروکس اوچکان کے دوارہ کی جا سکتی ہے جس طرح سے میزرمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک انچی ٹیپ کا یوز کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی ڈسٹینس کو ناپنا ہے ہمیں اگر لیکٹومیٹر کا ہم یوز کرتے ہیں ہم وارٹر کا میزرمنٹ لینے کے لیے یوز کرتے ہیں ینتروں کا ٹھیک ہے بائیو کیلئے ہم لوگ ینتر کا یوز کرتے ہیں اگر دھانی ہے دھانی کے لیے ہم لوگ ہی انتر کا یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ایک بروکہ سوچکانک ہے جو آپ کے شریر کی گرنہ بروکہ سوچکانک کے دوارہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے انتر کا تھوڑا سم دیکھ لیتے ہیں بروکہ سوچکانک یہ کیا ہوتا ہے بروکہ بروکہ سوچکانک کا جو فارمولا ہے وہ آپ لوگوں کے یاد رکھنا ہے اس طرح کے فارمولیس آپ کے صحیح جوڑی بناو ستے استے یا آپ کے خالستان میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اونچائی مائنس ہنٹریڈ برابر آدھرز بھار ٹھیک ہے اونچائی کتنی سپوسٹ میں نے ابھی بتایا ہے کہ 153 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اگر 153 سینٹی میٹر ہے مائنس ہنٹریڈ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا آپ کا جو ایک آدھرز بھار ہے وہ کلو گرام میں نکل آئے گا ٹھیک ہے تو 53 کلو گرام جو ہے وہ آپ کا ایک آدھرز بھار ہو جائے گا کیسے آپ نے کیا کیا 153 اگر آپ کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے اونچائی مائنس ہنٹریڈ برابر کتنا ہو جائے گا 53 53 kg جو ہے وہ آپ کا ایک ایک آدھرز بھار ہو جائے گا مطلب کی اگر آپ کا 53 سے suppose اگر آپ کا 56 57 ہو گیا that means کی وہ جو بھار ہے آپ کا سریر کے اکورڈنگ وہ زیادہ ہو گیا یا آپ کا 50 سے نیچے ہے like 49 48 47 ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا آدھرز سریر بھار میں نہیں آئے گا کیوں کی آپ کا جو ایک آدھرز بھار ہے وہ 53 ہے تو 53 کے like 1 kg 1.5 kg کم یا زیادہ ہو سکتا ہے بٹ اگر 5 kg سے کم ہو رہا ہے یا 4 5 kg زیادہ ہو رہا ہے that means کی وہ کہیں نہیں کہیں ایک آدھرز بھار کے انترگت نہیں آئے گا right اتی بھار بائے بھار جو شریر کے آدھرز بھار سے 10 سے 20% سے ادھیک ہے یہی بات بھی ہم کر رہے تھے کی اگر آپ کا بھار 10% سے 20% تک ادھیک ہے تو اتی بھار موٹا پا کسے کہتے ہیں بائے بھار جو شریر کے آدھرز بھار سے 20% سے ادھیک ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا 20% سے زیادہ بھار ہے ٹھیک ہے that means بہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا جو آدھرز بھار وہ نہیں رہے گا بہاں پر ایک موٹا پا جو بولتے ہیں کہ موٹے ہو گئے وہ موٹا پا والا شبد وہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے then شریر بھار سوچکانگ شریر بھار سوچکانگ وہ ہے سنکھیا ہے جسے بیکتی کے بھار تثہ اونچائی کی گرنہ سے پرات کیا جاتا ہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریر بھار سوچکانگ کونسی سنکھیا کہلاتی ہے جو بیکتی کے بھار تثہ اونچائی کی گرنہ سے پرات کیا جاتا ہے انیک بیکتیوں کے لیے شریر کے موٹا پے کا وشوسنی سنکیت ہے اور اس کا اپیوک شریر کے لیے سمسیاں اتپن کرنے والی بھار سرینیوں کی جانچ میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جنرل یہ آپ نے دیکھا ہوگا بی ای 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے شریر بھار سوچکانگ اس میں کیا پتا چلتا ہے آپ کا باڈی میں کونسی چیز کتنی ہے وارٹر لیبل کتنا ہے بلڈ سرکولیشن کیسا ہے آپ کی جو پلس ریٹ ہے وہ کتنی ہے بی پی آپ کا کتنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سریر بھار سوچکانگ کے انترگت کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اسی کے انترگت آپ اس کا میزرمنٹ کر سکتے ہیں اب سریر بھار سوچکانگ کا کیا فورمولا ہے بھار ڈیوائیڈڈ بائی ہائٹ بلا آپ کا جو ویٹ ہے وہ کیجی میں ہوگا آپ کی جو اونچا ہی ہے وہ میٹر میں ہوگی ٹھیک ہے میٹر سکوئر ٹھیک ہے اس کے بعد suppose اس میں ایک دیا ہوا ہے کہ اگر سامن بی ایم آئی ہے جو ایک سامن انڈیکس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا 18.5 سے 22.9 کیجی تک ہوگا ٹھیک ہے آتی بھار اگر 23 سے اوپر ہے 24.9 کی بیچ میں تو آتی بھار ہو جائے گا and 25 کیجی سے اگر اب اب ہے تو آپ کا وہاں پہ موٹاپا آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ WHO دوارہ بی ایم آئی کے انشار بیسکوں کا ورگی کرن نیون بھار ہے سامن سیما آتی بھار پورب موٹاپا پھر موٹاپے میں بھی انہوں نے ایک کائٹریگرائز کر دیا ہے آتی بھار میں کیا ہوا بڑا ہوا موٹا مدھیا موٹا ادھیک اور بہت ادھیک مطلب کی آپ نے دیکھا ہوگا سبھی کی باڈی الگ الگ ہوتی سبھی کا ویٹ الگ الگ ہوتا ہے کسی کے ہائٹ بہت اچھی ہے بہت بہت جہادہ ہے کسی کے ہائٹ بہت اچھی ہے لیکن ویٹ بہت کم ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں WHO دوارہ ایک بہت کرے بھار کیا ہوتا ہے دربل شریر بھار پلس شریر بسا بھار چیز ہے بہت شا ہم لوگوں نے بات کی تھی اگر اس میں دربل شریر بھار ہے تو اس میں کیا ہوگا پیشی بھار پلس خنج پیشی بھار ہے تو شریر کا کل جل پلس پروٹین بار بار آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کو جو پوشکتتوں کے بارے میں بتایا گیا ان کے بارے میں آپ لوگوں کو وشیس روپ سے پڑھنا ہے اور شریر میں کون سے پوشکتت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں جنرلی کہ شریر بھار کو پرابہت کرنے والے کارک شریر بھار کو پرابہت کرنے والے ایسے کون کون سے کارک ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے انوانشک کارک بھوجن سمبندی آدت ہیں شاریرک گتی بیدھی منو بیگیا نکارک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کی یہ کون سے کارک ہیں یہ جو ابھی ہم نے پڑے کہ انوانشک کارک بھوجن سمبندی آدت ہیں شاریرک گتی بیدھی منو بیگیا نکارک یہ سب سے بھار کو پرابہت کرنے والے کارک ہیں تو چلی ان کے بارے میں جانتے ہیں شریر کے بھار میں پریورتن نرپاد روپ سے شریر میں ارجہ اسنتولن کا اتپاد ہے یہاں ارجہ اسنتولن کا ارث گرن کی گئی ارجہ تثہ وی کی گئی ارجہ کے مد اسنتولن سے ہے ادھارن کے لئے یدھی آپ ادھک بھوجن کرتے ہیں اور کم کاریہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ اس سے شریر کی ارجہ اسنتولت ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ نے بھوجن ادھک کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو کاریہ کیا ہے وہ کم کیا ہے تو کیا ہوگا یہ کاریہ آپ کو پرہ بھوجن کریں گے اگر آپ نے بہت زیادہ ارزا خرچ کی ہے بہت زیادہ انرجی کا یوز کیا ہے لیکن بہا پر آپ بھرپیٹ بھوجن نہیں کیا ہے تو بھی آپ پر بیلنس نہیں کر پائیں گے جو بڈی کا جو ویٹ ہے اور ایک بھوجن کا وکاس کرتے ہیں انہیں جو خمکارک کہا جاتا ہے جو خمکارک کیوں کہا جا رہا ہے کیوں کی جہاں پر آپ کے وڈی کا جو ویٹ ہے اگر وہ پوری طرح سے ویلنس نہیں ہو پا رہا ہے چاہے وہ پھر آپ نے ادھق بھوجن کیا ہو اور آپ نے کام بھوجن کیا ہو لیکن آپ نے کام جو ہے اور جو وہ بہت زیادہ یوز کیا کچھ ایسا کام کیا جہاں پہ بہت ساری کالوریز بہت سار آپ کا لیک یو نو مانٹلی پرپیر ہم لوگ رہتے ہیں کہ یہ کام کرنے مجھے ایک گھنٹہ لگے گا بہت ہو تو اس کا بیلنس بنانا بہت ضروری ہے تو شریر بھار کو جو پرابابت کرنے چیزیں ہیں ان کو جو کام کارک بھی کہا جاتا ہے جو کام کارک کے وش پر چرچہ کرتے ہیں انوانشک کارک انوانشک ونسا گتی کسی انکارک کی اپیکش کسی میکتی کے موٹا ہونے میں 52 70% آدھک پرابابت کرتی ہے ایک انو سندھان آتمک ادھیan میں پایا گیا کہ یدی ماتا پتہ دونوں سامان بھار کے ہیں تو سمبھاؤنا ہے کہ 7% بچے موٹے ہوں گی دوسری اور یدی ماتا پتہ میں سے کوئی ایک موٹا ہے تو بچے موٹے ہونے کی سمبھاؤنا 50% ہوگی یدی ماتا پتہ دونوں ہی موٹے ہیں تو بچے کی موٹے ہونے کی سمبھاؤنا 70% ہو جاتی ہے مطلب کہ یہاں پہ بات ہوگی آپ کی انوانشک کارک جو آپ کی جو حیر ڈیٹی ہوتی ہے جو آپ کے جی جو آپ کے دادا جی رہے تو ان کا کیا situation تھی ان کا کیا ویٹ تھا موٹے تھے دوبھلے تھے دن آپ کے پاپا امی کی بات آتی دن بچوں کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے انوانشک کارک ہو گئے بھوجن سمبند آدت ہے اتی ادھک بھوجن کرنا انیک بیتنیوں کی آدت ہے یدی کسی کسی کو سامان روپ سے ادھک بھوجن کرنے کی آدت ہے اتو اوڈ سمرد بھوجن کرنے جیسے کیک پی سموسا کچوری مکھن ان سمرد سنیک سوران مٹھائیاں کھانے کی آدت ہے تو اس کے موٹے ہو جانے کی سمبھاؤ نہ ہے یدی کچھ وقت بھوجن کے دوران آہر کم لیتے ہیں کین بیچ بیچ میں سنیک کھاتے رہتے ہیں یاد رکھیں کہ گرھن کی گئی کل کیلوری اس پرکار بڑھتی جاتی ہے اور بھار بھدی کی لگ بھگ سمبھاؤ بھردھی کرتی ہے ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی کھاتے ہو جتنا کھاتے ہو سب چیزیں آپ کے بھار کے اوپر بھار گتی بھو جن گرہن کرنے کے اتی رکھ ایک انکارک جو شریر کے ارج سنت لن کو پرہ بھار کرتا ہے گتی ونیا سے شاہری رکھ گتی بھدی ہم لوگ بولتے ہیں کہ وارک آؤٹ کرو اگر آپ نے کھانا کھایا تو کچھ راؤ لگا کے آؤ ٹہل کے آؤ کھانا کھا کھا سو نہ نہیں تو یہ کیا ہو گیا سارے گتی بھدی شہری شیطروں میں وشیس روپ سے دھنی اور سمرت بھرگ کے لوگ بیٹھے رہنے جیون شیلی بھتیت کرتے ہیں کچھ لوگ کیا جیون شیلی بھتیت کرتے ہیں جو دھنی لوگ ہیں سمرت لوگ ہیں سہروں mostly لوگ آفیس میں جب کام کرتے ہیں تو ان کی سٹنگ آل موس صبح دس بجے تک ان کی سٹنگ رہتی ہے اس بیچ میں لنج ٹائم ہوا ٹی ٹائم ہوا یا کچھ ان کو بریک ملتے ہیں اس میں سٹنگ پر ہی رہیں گے یا تھوڑا بھو ٹہلیں گے ٹھیک ہے بہت ادھیک تر لوگ مانسک کاریوں میں سنلپ رہتے وہ کسی نہ کسی طرح کا کاری کر رہے ہوتے تو دور نہ اور ٹہلنے کا کاری کم کرتے ہیں گرہنی جو گرہنیاں ہوتی ہیں اپنے کاری کی صوبیدہ کیلئے ویددوتی اوبکرن جیسے ویکیوم کلینر مکسر واشنگ مشین آدھی کا پریوک کرتی ہیں ٹھیک جنرل آپ نے دیکھا پہلے مسالہ پیس جاتا تھا وہ سل بٹے کی سہایتہ سے مسالہ پیس جاتا تھا ٹھیک آج کیا ہوتا ہے مکسی میں پیس لیتے ہیں پہلے کپڑے دھونے کا کام ہوتا تھا اس میں شاری گتی ویدھی ہوتی تھی آج کیا واشنگ مشین کا یوز کرنے لگے ہیں ٹھیک ہم لوگ جھاڑ اپوشا کے لیے آج کل کیا ہونے لگا ہے تو یہ ساری چیز جو ہیں وہ شریر کو پرحاوت کرتی ہیں ٹھیک ایسے لوگ بھوجن کے آنگے کے روپ میں گیرن جب آپ پروپر کھانا کھا رہے ہو پروپر ڈائیٹ لے رہے ہو لیکن آپ شاری رک گتی بھی دیان نہیں کر رہے ہو جب تک آپ شاری رک گتی بھی دیان نہیں کر ہوگی تو کیا ہوگی بہت کم کیلوری کیا اپیوگ کروگ جب کیلوری بہت کم اپیوگ کر جائے گی تو یہ ہو جاتا ہے آپ شاری رک گتی بھی دی منو ویژی کارک کچھ لوگ تناؤ گرست ہونے اور اوب یا اکیلے پن انو بھو کرنے پر ادھ بھو جنگ کر لیتے ہیں ایسی دشائیں بھو جن کون کے دھیان کا کین اور تناؤ اتو اوباؤ پن سے مکتی پانے کا مارگ یا سادھ نرمت کرتی ہیں ایسے لوگ میں بھار گرہت کی پرابتی ہو جاتی ہے اور موٹے ہو جاتے ہیں ایک ریسرچ کے اس سے پتا چلتا ہے سکولی بچے بشا یک بھو جن ادھ کرتے تو بہت سارے منو ویجان کارن بھی ہوتے ہیں منو ویجان جو چکست ہوتے وہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ ایک سامن ویجتی کو ڈائیٹ کیسی لینی ہے سامن ویجتی کا شریر بھار ہے وہ کتنا ہونا چاہیے شریر بھار کو جو پر حویت کرنے والے کارک ہیں وہ کون سے ہیں اگر ان کی فیملی میں کسی کو کسی بھی طرح سے ریلیٹ چیز آئی ہے کہ ان کے پتا جی کا بجن بہت زیادہ بڑا وہ بہت زیادہ موٹ ہوئے تو کئی نیشتی ہوتی ہے کہ اس کے بچے میں وہ اگن آئیں گے منو بیگ جیان بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو وشی روپ سے یہ دھیان رکھ رہتا ہے کہ آپ mentally پیپر ہے تو یہ آپ ہو جاتا ہے شریر بھار کو پرح کرنے والے کارک اب میٹا والج ایوام بھار کی مد سمبند چی پچے جو جس ہم لوگ میٹا سمبند اس کے بارے بات کرتے میٹا والج بھوزن کو ایوام پریورت کرنا سب سے بڑا سب سے مہت پون کار یہ کون سا ہے جو چای پچے جو میٹا والج میں بھوزن کو ایوام پریورت کرتا ہے جب تک آپ بھوزن نہیں کروگے جب تک آپ کی شریر میں ایوام نہیں رہے گی اور جب تک آپ کی شریر میں انرجی نہیں رہے گی جب تک آپ کسی بھیکاری کو نہیں کریں گے ٹھیک تو وشیس روپ سے آپ دھیان رکھنا ہے آپ جو بھوزن کر رہے ہو اس سے جو بھی انرجی مل رہی ہے اس ہی سے آپ کا پورا شریر ہے پوری شریر کی جو کتی بدھیا ہیں شریر کا جو بھار ہے وہ ساری چیز ہیں آپ کے انرجی میں انرجی کے تروں رن ہوتی ہیں اپ سپوز آپ بلڈ سرکولیشن وہ بھی کیا ہے ایک انرجی کی دوارہ اس میں سرکولیٹ ہوتا رہتا رہتا پوری باڈی میں ٹھیک اس جتل چاہ بھائ پچے بھائ پرکریہ جس کے دورہ آپ شریر آپ دورہ کیے گئے بھوجن یا پی کو ارجا میں بدل دیتا ہے اس جتل جیو رشائن پرکریہ کے دوران بھوجن ایوام پی میں اپست کالوریز اوکسیجن سے سنیوکت ہو کر آپ شریر کی کری آن کو سمپن کرنے لیے آوشک ارجا مکت کرتی ہے ٹھیک کالوری ورن ہوگی کالوری کیا کرے جب کالوری آکسیجن سے سنیوکت ہو جائے گی مل جائے گی تو آپ شریر کی جو کریان کو سمپن کرنے کے لیے آوشک ارجا ہے وہ مکت کرتی ہے ٹھیک کیونکہ آپ جب بھی کوئی کاری کرتے ہو تو آپ کو انرجی ضرور لگ جب انرجی لگ گ تو آپ کو بھوژن کی ضرورت ہوگی جب آپ وشرام کرتے ہیں تب آپ شریر کو اپنے سمست اپرتکش کاریوں جیسے شوشن رکھت پری سنچورن ہارمون اسطر کے سمائیوجن تثہ کوشی کا بردھی ایبم اس کی مرمت کے لئے اوڑا کی آوش شکتہ ہوتی ہے جنرل یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سب اس کبھی کوئی مسلز میں چوٹ لگ گئی کوئی پین ہوگا گھا ہوگا کٹ لگ گیا ٹھیک ہے تو بہاں پہ اس کی مرمت کرنے کے لئے آپ کو اوڑا کی آوش شکتہ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا اس کے بعد میں آدھار یہ چایا پچی در آدھار یہ چایا پچی در بہ در ہے جس پر پون وش رام کے دوران کوئی بیکتی اپنے شریر کی مولک کریاؤں سوشن اوشن تا ونائے رکھنے تتھا ہردہ اسپندن جاری کرنے کے لئے اوشن کا اوپیو کرتا ہے چھیک ہے کالوری کا سنتولن کالوری کے سنتولن کا سمی کرن آجی اوشت بھار بنائے رکھنے کے لئے آدھار ریکھا ہے کالوری گرن بھار پروندن کا پروند آپ کے شریر دوارہ اوپیو کی گئی یا دہن کی گئی کالوری کے شنکھیا کے ساتھ آپ کے دوارہ اوپ بھوگ کی گئی کالوری کی سنکھیا کے مرد سنتولن سے ہے کالوری کو بھوجن دوارہ آپورتی کی گئی اورجہ کی اکائی کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے مطلب کی آپ کا جو کالوری ہے آپ نے جو بھوجن کیا ہوا کالوری آپ نے لی بھوجن دوارہ آپورتی کی گئی اورجہ کی اکائی کی روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے کالوری کی بھلے اس کا شوط کچھ بھی ہو چاہے آپ کو یہ روٹی سے مل رہی ہو چاہے چاول سے مل رہی ہو چاہے پانی سے مل رہی ہو چاہے کسی بھی پرکار کے بیٹمین سے مل رہی ہو چاہے آپ کاربو ہائی ڈرٹ وشا سرکرہ اتو پروٹین کا اپیوگ کرتے ہو ان سب میں کالوری ہوتی ہے کاربو ہائی کسی بھی پرکار کے دانے انا جگر آپ لے رہے کاربو ہائی چکنائی تیل گھی آپ کا اوشہ ہو گیا میٹھی چیز ہو گئی آپ کا شرکر چیز ہو گئی ٹھیک پروٹین جیسے دود ہو گیا ان ڈا ہو گیا تو یہ سب کی چیز میں کیا ہوتا ہے کالوری ہوتی ہے کالوری کا سنتولن ایک پیمانے کی بھارتی ہے سنتولن میں رہنے اور شریر بھار کو بنایے رکھنے کے لئے اپیوگ کی گئی کالوری پر یوگ کالوری کالوری کان سنتولن کیا جانا آوشک ہے مطلب کی آپ جو food ہے calories in اور calories out جو دونوں کا balance بنا ہو چاہیے کیسا equally balance ہو چاہیے ٹھیک یہ تو ہو گیا ہمارا بھاگ دو اب اگلے بھاگ میں ہم پڑھیں گے بھار حراش سواصط بھار حراش کیا ہے اس کی بارے میں چی ہے کشور عوستہ سمبند سمسیوں کے پرامر شیط سمر پید امانگ کشور ہیلپ لائن کے ٹول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپر کریں موسیقی